موسیقی 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 دین اسلام کفر اور شرک کے اندھیروں کو مٹاتے ہوئے اس کائنات کو نورِ ایمان سے روشن کر رہا ہے اسلام پھیل رہا ہے اور اس کے دامن میں بہت سی دنیا پناہ لے رہی ہے وہ جن کو زندگی میں سکون کی دولت نصیب نہیں تھی جنہوں نے دنیا میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن ان کے دل کی دنیا ویران رہی اسلام وہ نعمت ہے کہ جس کے دل میں یہ نعمت یہ نورِ ہدایت آ جاتا ہے اس کی زندگی میں بہاریں اور سکون کی دولت آ جاتی ہے جب اسلام پھیلتا ہے پھلتا ہے بھولتا ہے تو دشمنان اسلام کو تکلیف ہوتی ہے دشمنان اسلام غیض و غضب کی آگ میں جلتے ہیں اور اسلام کو مٹانے کے لیے مختلف ہتگنڈے استعمال کرتے ہیں ان کی ان حرکتوں سے اسلام کو دبانے کی کوششوں سے اسلام اتنا ہی اُبرتا ہے اسلام اتنا ہی پھیلتا ہے یہ اپنی نامراد ناکام کوششیں کر کے خود زلت کی دلدل میں گر جاتے ہیں یہود و نصارہ کفار اسلام کے دشمن آپ دیکھیں گے کبھی تو وہ قرآن حکیم کی توہین کرتے ہوئے نظر آئیں گے قرآن پاک کو آگ لگاتے ہوئے جلاتے ہوئے نظر آئیں گے اس لیے کہ ان کی نسل کے لوگ قابلہ در قابلہ اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ملکوں میں اسلام تیجی سے پھیلنے والا دین بن رہا ہے انہیں مشورہ دینے والے دے رہے ہیں کہ مزید دس بیس سالوں میں تمہارے ملکوں میں سب سے بڑا دین وہ اسلام ہوگا وہ اپنی اس خفت کو مٹاتے ہیں وہ بخلاہت کا شکار ہیں اور جب انسان بخلاہت کے شکار ہو کے کوئی کام کرتا ہے تو عقل اس کے پلے نہیں رہتی قرآن حکیم کو جلا کر آگ لگا کر توہین کر کے وہ اللہ کے غیر و غزر کو بھی دعوت دیتے ہیں اور مسلمان ان کی حقیقت اسلام کی حقیقت اور زیبہ واضح ہو کر لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنتی ہے یہ اس کو یہ شر کا پہلو اپناتے ہیں لیکن اس شر میں سے بھی خیر نکلتی ہے کہ لوگ اس دین کو پڑھنے لگتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں اس کے تراجم کو پڑھتے ہیں اور اسلام کے نور سے مزین ہو جاتے ہیں کبھی آپ دیکھیں گے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز تصویرے اور خاکے بناتے ہیں ان کو اپنی اخبارات میں جوائیت میں ٹیلی ویزن میں چھاتے ہیں پرنٹ کرتے ہیں باٹتے ہیں نشر کرتے ہیں اور اب تو معاملہ سکولوں کی سطح تک آ گیا ہے وہ اسلام سے اتنے خوبزدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اسلام مخالف جذبات پر پروان چڑھاتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے یہ کیوں تو جواب دیتے ہیں یہ اظہار رائے کی آزادی ہے اظہار رائے کی آزادی ہے تو بچون سے اپنے بچوں کو اب یہ کیوں پڑھاتے ہیں ان کے ذہن میں اسلام دشمنی ابتدا سے کیوں ڈال رہے ہیں جب وہ جوان ہوں گے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے قابل ہوں گے اپنی رائے قائم کرنے کے قابل ہوں گے تو وہ قائم کر لیں گے یہ اسلام سے خوف صدا ہو کر اسلام دشمنی کا درس معصوم بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور قرآن حکیم نے یہ حقیقت تو ہمیں بہت پہلے ہی بتا دی تھی یہ اپنی پھوکوں سے اسلام کے چراغ کو مجھانا چاہتے ہیں اسلام کے نور کو مجھانا چاہتے ہیں یہ کامر جتنے مرضی غیظ و غزب کا شکار ہو جائے اللہ اس نور کو ضرور پورا کرے گا ایک وقت ضرور آئے گا کہ کفار کے یہ ممالک اس میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ پھیلنے والا اور سب سے زیادہ اکثریت والا دین دین اسلام ہوگا کیونکہ انسانیت کے لیے راہ ہدایت راہ نجات دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے نجات کے لیے کنجی ایک ہے اور وہ اسلام ہے اور یہ ظالم پہچام چکے ہیں کہ اسلام پھیل رہا ہے لہذا اسلام کے خلاف ان کی پلان ان کی سادشیں وہ جاری اور ساری ہیں فراس میں سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہی نامیز خاکے ان کی برنگوں پر ان کی عمارتوں پر نشر کیا جا رہے ہیں وہ بے لفظ لگائے جا رہے ہیں وہ تصویرِ آویسہ ہیں اور یہ سب کچھ فراس کے صدر کے آنر پہ کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توہین جب کفار کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آجاتی ہے کہ ہر دور کے کافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھا جب آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا تو کفارِ مکہ نے کسی نے صاحر کہا جادوگر کہا کاہن کہا نعوذ باللہ کسی نے کذاب کہا کسی نے آپ پر کوئی تحمت لگائی اور کسی نے کوئی تحمت لگائی کسی نے شاعر کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کی یہ دفتگو سنتے رہے اور صبر کرتے رہے صبر کے دامن کو آپ نے تھامے رکھا اور اسلام کے پیغام کو نشر کرتے رہے آپ کی یہ صیرت آج بھی کفار کے ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک چبکتا ہوا نور کا مناوہ ہے کہ جتنا یہ کفار مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے قرآن حکیم پر حملے کرتے ہیں رسول اللہ کی مبارک ذات پر حملے کرتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں آپ اتنی سنجیدگی سے اسلام پر عمل کیجئے اور اسلام کے پیغام کو پھلائیے ان کی زبانوں میں پیارے نبی کی صیرت کو ترجمہ کر کے ان تک حقیقت پہچائیے ان کا دجالی میڈیا ان کے سامنے اسلام کو بدنام کر رہا ہے تو آپ اسلام کی اصل صورت ان کے سامنے رکھئے مالک فرمان قد نعلم انہو لیحزنک اللذی یقولون فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ وَلَاكِنَّ ظَالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ یہ ظالم آپ کو آپ کے عمر جو جملے کس رہے ہیں آپ کو جن ناموں سے بکا رہے ہیں کوئی شاعر کہتا ہے کوئی جادوگر کہتا ہے کوئی کاہن کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں سے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے حقیقت میں یہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم میرے رسول کے ساتھ یہ سنو کر کے مجھ سے دشمنی لے رہے ہو اور میری آیات کا انکار کر رہے ہو اسلام کی توہین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو کفار اظہارِ رائے کی آزادی قرار دیتے ہیں حالکہ ان کے اپنے ملکوں کی عدالتیں یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ اظہارِ رائے کی آزادی نہیں بلکہ دہشتگردی ہے یہ فتنہ اور فساد ہے یہ مسلمانوں کے دلوں پر زخبی کرنے والی بات ہے یہ ان کے جذبات سے کھیلنے والا معاملہ ہے اگر تم آزادیہ وائے کے اظہار پر اتنے ہی یقین رکھتے ہو تو تمہارے ملکوں میں ہولوکاست کا انکار کرنا یہ جرم کیوں ہے اس پر کلام کرنا یہ جرم کیوں ہے تم نے صرف اسلام دشمنی سیکھی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا تم نے زہریلا پہ آلا پیا ہے اور اپنے اس زہر کو اپنی اس خباست کو اپنے اس کفر کو اپنی اس غلاست کو اظہار رائے کی آزادی کے ناپاک پردوں کے پیچھے چھپاتے ہو لیکن ظالموں یاد رکھو مولا کا فرمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے عذیت دیتا ہے ان کو تکلیف دیتا ہے ان کے لئے دردناک عذاب ہے تمہاری یہ زندگی بھی عذاب ہے اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لئے جہنم کا عذاب ہے یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کی دشمنی اسلام سے ہے اسلام پر عمل کرنے والے مسلمانوں سے ہے مسلمان ان کے لئے جتنا مرضی نرم گوشہ رکھ لے ہمیں قرآن حکیم نے خبر دی ہے وَلَنْ تَرْوَعَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ نَصَوَرَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہ یہودی اور نصرانی عرصے کبھی روز ہی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت پر ان کے نقصے قدر پر نہ چلو انہیں حسد ہے انہیں تکلیف ہے کہ اس بات کی کہ مسلمان اسلام کی دولت کو پاگے اسلام کی نعمت کو پاگے اور یہ ظالم اس سے محروم رہے تمہارے حسد کی خبر ہمیں اللہ نے دی ہے تمہارے دلوں کے اندر چلنے والی آگ کی خبر ہمیں اللہ نے دی ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ اہلِ کِتَاب یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ یا مسلمانوں تم مرتد ہو جاؤ دوبارہ پھر جاؤ اپنے دین سے اسلام کو چھوڑ کے مطپرستی کی طرح چلے جاؤ مِنْ بَعْدِ ایمَانِكُمْ كُفَارًا یہ ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کافر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں کیوں؟ بجا کیا ہے تکلیف کیا ہے حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ ان کے دل میں حَسَد کی آگ جل رہی ہے یہ اس حَسَد کی آگ میں جلتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کفر کے راستے کو اپنا لیں موسیقی